گیس بہران نے کر دیا ہے شہریوں کو پرشان گریڈو سارفین کی طلب پوری کرنے کے لئے لہور کے اتمام سینجی سٹویشنز بند کر دیا گئے ہیں مگر گھروں میں گیس پھر بھی دستیاب نہ ہو سکی اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں شہریوں سے اور پوچھتے ہیں کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا ہے گھر گھر میں ہمارے ہر چھے بند پڑی ہے صبح سے لے کر رات تک ٹوٹلی بند پڑی ہے انتہا کی پی کی سردی ہے لیکن اس کے باوجود پرابلم is as it is so we are very sorry to say that گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ کارنلی وہ اس طرف سوچیں ہر جگہ پہ گیس آ رہی ہے جو یونین اور پارک کا علاقہ ہے نا یہاں پہ تو گیس بالکل ہی نہیں ہے پچھلے پانچ چھے سالوں سے اور بیل اتنے اتنے آ رہے ہیں ہمارا یہ تو نور ہے یہ دیکھیں لگنیاں بھی جار رہی ہیں الپی بھی جار رہی ہیں الپی کا روز ریٹ جو ہے نا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کبھی ایک سو تیس تھی ایک سو چالیس تھی اب ایک سو ساٹھ پہ چلی گئی ہے گیس بھی نہیں ہے گھروں میں لوگوں کو بچوں سکول جاتے ہیں ان کو پرابن ہوتی ہے گھر میں سی ایم جی بند کی ہے رشکہ پٹرول وہ آر پیسے کرایا جاتا مانگ رہا ہے کہ جہاں سو رویہ بنتا ہے وہ کہتا ہی ہمیں دو سو رویہ کرایا جاتا ہے یہ بہت مشکلات آ رہی ہے سی ایم جی پمپ وہ گیس انہیں بند کر دی ہے یہاں بھی جی دیکھے جی سلنڈر استعمال کر رہے ہیں کھانے میں گیا مسئلہ مرد دوسری گیس میں نہیں آرہی بڑا مسئلہ ہے میں گئی کی وجہ سے بورٹ لیا گے چوڑیاں پا کے بہگا ہے نے ہے ایم مران کھا ہوں نہیں اسی انہوں دوبارہ بورٹ دیاں گے نہیں دیاں گے گیس کتے کدرے ہونی آرہی ایک سو ساٹھر پہ کلو دے سا آونا سی پر آگے لیاں دی گیس لنڈر دے بیچ سی ایم جی سٹیشن بند ہونے سے رکشہ ڈیوش دید پرشان ہے جبکہ محکمو کی ناہلی کا آلم یہ ہے کہ گیس بندش کا کوئی بھی واضح شیڈول فرام نہیں کیا جاتا سی این جی کی بندش سے پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی کے باعث شہریوں کو اپنی منزل پہ پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پر بھاری قرائے ادا کرنے پر مجبور ہیں ایک طرف گریلوس آرفین گیس کی ادم دستیابی سے پرشان ہے دوسری طرف شہریوں سے بند سی این جی سٹیشن بھی شہریوں کے ساتھ محکمو اور حکومت کا باترین مزاک ہے کیمرامین ہورمیاز کے ساتھ فلک بٹ لہور ٹونٹی فور نیوز لہور